دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو خدرنات بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کولکاتا کے خلاف ممبئی کی ہار کے بعد باکل آؤٹ ہے سورے کمار یادف روحید شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو فٹکار لگاتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جی ہاں دوستو کولکاتا اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد سورے کمار یادف کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ سورے کمار یادف نے ہار کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آخر کار کولکاتا کے جیت کے بعد سورے کمار یادف نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دے گئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحی چرمہ سورے کمار یادف اور ہارتک پانڈیا میں کون ہے سب سے بہتر بلے باز اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ممبئی کے بیچ کولکاتا کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بارش کے چلتے اس میچ کو سولہ اوور کا کیا گیا اس بیچ ممبئی کی ٹیم نے ٹاؤس جیتا اور پہلے گین بازی کرتے ہوئے 157 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر کولکاتا کی ٹیم کو روک دیا اور یہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ممبئی کی ٹیم نے پیزٹ رن کی اوبننگ ساجداری کی لیکن اس کے بعد لگاتار وکٹ گیتے چلے گئے اور جس کے کارن ممبئی کی ٹیم کو اس میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ممبئی کی ٹیم 149 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے اور کولکاتا کی ٹیم پلی آف میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے ایسے میں ممبئی کی ہار کے بعد سورے کمار یادف کا بیان سامنے آیا ہے جس میں سورے کمار یادف نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے کولکاتا کی ٹیم اس میچ میں جیت درج کرنے سے کافی اسے فائدہ مل گیا ہے لیکن اس میچ میں میرا ماننا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو جیت درج کرنے کے لیے کافی زیادہ دکت کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے حالانکہ ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے قارن اب ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر دکت کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی میرا ماننا ہے کہ اس میچ میں اگر ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باز اور گین باز بہترین پردرشن کرتے تو ٹیم کی شروعات کافی ان سے فائدہ مل سکتا تھا لیکن ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے ایک ہو کر بہترین پردرشن نہیں کیا جس کے قارن آج ممبئی کی ٹیم کو بڑا ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکھے قارن کہہ رہا ممبئی کی ٹیم کے خراب بلے بازی ہے کیونکہ گین بازوں میں جسپریت بمرا نے باقی گین بازوں کے ساتھ مل کر ٹیم کو مضبوط استحتی پر لے جانے کا کار رکھیا لیکن سب سے زیادہ خراب بلے بازوں نے نہیں کیا جس میں ممبئی کی ٹیم کی کپتان ہارتک پانڈیا اور روحید شرما رہے ہیں کیونکہ کپتان ہارتک پانڈیا نے ایک بار پھر سے کافی زیادہ خراب پردرشن کیا ہے اور ٹیم کو کافی زیادہ نراز کیا ہے جو بتاتا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے ہارتک پانڈیا نے ایک بار پھر سے کپتان کی ذمہ داری کے ساتھ بہتر پردرشن نہیں کیا تو وہیں روحید شرما نے بھی اتنے بڑے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے کافی دھیمی بلیبازی کی ساتھ میں باقی بلیبازوں نے کچھ بھی خاص کمال نہیں کیا ایسے میں آج ممبئی کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد مجھے کافی زیادہ ممبئی کے کھلاڑیوں پر جم کر گصار ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے میچ میں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد